ہیلو فرنس آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچے ہوئے چاول کی ریسپی اگر آپ کے گھر میں بھی چاول باسی بچ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اس کا کیا کریں کیا نہیں کریں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے یہ دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چھئیے اس کے لئے ہمیں چھئیے باسی چاول آلو ابلے ہوئے باریک کٹے ہوئی ہری مرچ باریک کٹا ہرا دھنیا اور کچھ مسالے مسالوں میں لیا ہے ہم نے نمک ہلدی ہلدی تھوڑا ہی رہے گا مرچ پاوڈر جیرہ پاوڈر جیرہ پاوڈر تھوڑا سا زیادہ لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اور سوف پاوڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اب ایک بول لیں گے اس میں باسی چاول ڈالیں گے ابلے ہوئے آلو ڈالیں گے اچھے سے میش کر لیں گے سارے آلووں کو ایک دوسرے میں اچھے سے اب اس میں سارے مسالے ملا دیں گے اور اچھے سے نمک ملا لیں گے ساری مکشنر اچھے سے بنا لیں گے مسالے کو اچھے سے ملانا بہت ضروری ہے مسالے یونی فارملی پوری مکشنر میں مل جانے چاہیئیں اب اس میں کٹی ہوئی دھنیا پتی اور کٹی ہوئی ہری مرچ ملائیں گے اسے تھوڑ کے دھنیا اچھے سے ملائیں گےêsے بھی جیرہ نمک دھنیا اور ہرہ مرچے کا سواد اس میں بہت اچھا آتا ہے یہ آپ ضرور ڈالیں اب ہمارا مکشر تیار ہے اچھے سے اب ایک پلیٹ لیں گے اور مکشر میں سے چھوٹی چھوٹی ٹکیا بنانا شروع کریں گے ٹکیا بنا بنا کر پلیٹ میں رکھ دیں گے آپ کو ایسی ٹکیا بنانی ہے جیسے میں بنا رہی ہوں ایک ایک کر کے سارے مکشر کی ٹکیا بنا لینی ہے ہمیں ایک دم گول نہ بھی بنیں تھوڑی آڑی تیڑی بھی چلیں گی دوستو آخر گھر پر ہی تو کھانا ہے ہم نے ساری ٹکیا بنا لی ہیں اب ہم انہیں فرائی کریں گے اس کے لئے ہم نے نانسٹک پین لیا ہے گیس پہ چڑھایا ہے آپ نورمل روٹی والا توا بھی لے سکتے ہیں اب پین تھوڑا گرم ہوگا تو ہم اس پہ تھوڑا گھی ڈالیں گے کوئی سا بھی تیل چلے گا میں تو اکثر کڑوے تیل میں بناتی ہوں گھی گرم ہونے کے بعد ہم اپنی ٹکیا ڈال دیں گے اس پہ بہت زیادہ گھی نہ لگائیں اگر آپ چاہیں تو اسے کڑھائی میں بھی تل سکتے ہیں لیکن کڑھائی میں تیل زیادہ لگتا ہے اس لئے میں کڑھائی میں زیادہ چیزیں نہیں تلتی اب توے پہ ٹکیوں کو ڈال دیں گے اور تقریباً 5-6 منٹ ایک سائیڈ پکنے دیں گے آنچ دھیمی رکھیں گے ایک بار جب یہ ٹکیا پکیں گی اور آپ انہیں کھائیں گے آپ کو بلکل لگے گا ہی نہیں کہ یہ چاول کی ٹکیاں ہیں میرے تو ہزمن مانگ مانگ کے کھاتے ہیں ایک دم چٹپٹا اور بڑھیاں سوا داتا ہے فرنس آپ ضرور ایسے ٹرائی کرنا ہے ایک بار ہمارے طرف ٹکی تو اتنی فیمس ہے سب کھانا چاہتے ہیں ٹکی کے لئے تو ہر سمیں ہر کوئی تیار رہتا ہے اور ٹکی کے خاص بات ہے کہ اس کو بہت طریقے سے بنایا جا سکتا ہے بہت کم مسالوں میں بھی بن جاتی ہے بہت زیادے مسالوں میں بھی بن جاتی ہے تو اب یہ ٹکیاں ایک طرف سے پک چکی ہیں تو ہم ساری ٹکیوں کو جو ہے پلٹ دیں گے اور دوسرے طرف بھی 5-6 منٹ دھیمی آج پہ پکائیں گے ساری ٹکیوں کو ایک ایک کر کے پلٹ دینا ہے سمحل کے ہم ایک ایک کر کے پلٹ دیں گے پلٹے سے تھوڑا ٹکی کے اوپر پریس بھی کر دیں گے اس کو تھوڑا اس کو اور چپٹا کر کے نیچے کا لیول برابر کریں گے اور بس اب تھوڑی دیر اسے پکنے دیں گے تقریباً 5 منٹ تھوڑا سا توا کو ایسے گھومانے سے جو تیل ہے یا گھی ہے وہ اچھے سے پھر سے ٹکیوں کے پاس سپرڈ ہو جاتا ہے اور ٹکیاں اچھے سے پکنے لگتی ہیں تو بس اب ٹکیاں تیار ہیں اور ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے میں پلٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنس یہ ہے ہماری ٹکیاں جو تیار ہو گئی ہیں اس کو میں آم کے چٹنی کے ساتھ سرب کر رہی ہوں آپ چاہے تو ٹومیٹو ساوس کے ساتھ ایملی کی چٹنی کے ساتھ یا جو بھی چٹنی آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو تو آپ اس کے ساتھ اسے سرب کر سکتے ہیں فرنس باسی چاول جو ہوتا ہے نا اس میں فرمنٹیشن کے وجہ سے اس میں تھوڑے اور نوٹریشنل ویلو بڑھ جاتی ہے تو وہ اگر آپ کھائیں گے تو پیٹ کو بھی تھنڈا رکھتا ہے اور اس کے جو گونے ہیں وہ آپ کو ملیں گے تو ریسپی اچھی لگے تو ایک لائک اور سبسکرائب بنتا ہے دوستو تھانکس پور واشنگ